سب سے مزارش ہے کہ ان کے حضر میں ایک بلان سلوات ہے جو محمد و محمد جب رہل قرآن سے تشقید پاتا ہے منصوب ہو جاتا ہے یہ نصبت اسے محترم بنا دیتی ہے نصبت بس یہ نکتہ جہنے رہے یہ عالمی حضرت کے آپ پاس جو امام بارگواہو میں نصب ہے چورہ بھر میں نصب ہے جگہ جگہ نصب ہے آپ اس کے زیارت کرتے ہیں تواف کرتے ہیں مز کرتے ہیں چومتے ہیں اس کو مدبرد سمجھتے ہیں جب تک یہ کپڑا تھا یہ قابل احترام نہیں تھا بھائی جب تک گارمنٹس کی دکاہ میں پڑا رہے گا جب تک کراہ سینٹر میں رہے گا اس کی کوئی مہنی ہو نہیں ہے یہ قابل احترام نہیں ہے یہ محترام نہیں ہے لیکن جس کڑی آپ نے اسے دھیکر گنگے پر نصب کر کے لاکر امام بارگواہ پر لگا دیا تو یہ نصبت کربلا کے عالم سے پاتا ہے اور یہی نصبت اسے مطورب بناتا ہے تو یہ جو لگڑی چھوڑ کر آپ نے رہل بنایا اور جس کڑی اس کی نصبت قرآن سے نہیں یہ مطورب کہہ لیا تو قلب محمد کے لیے اتنے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے کلام کا رہل بچائے سلامت اللہ علیہ وآلہ 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 اور دوسرا سوال اس پیپر پہ ترشتا ہے یہ قرآن سامت اور یہ نہیں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ان کے ذہن کا ایک نظریہ اس کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہے اس کی وضاحت چاہے نکٹا چینی نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہ رہے نکٹا چینی نہیں ہے لیکن ایک علمی مسئلہ ہے اس کے ذہن میں ایک سوال اُبر گیا تو اس کی مزید وضاحت چاہتا ہے اس لیے ترجہ یہاں رکھ دیں قرآن سامت اور خولان ناجد کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو میرے عزیزوں میں نے کبھی پرقری کی بات نہیں کی تھی میں نے کہا یہ قرآن ناجد فور قرآن سامت ہو اور ایک کو کتابِ خدا اور ایک کو ساہر کتاب کے عنوان سے ہم نے وضاحت کی یہ کتاب ہے اور ایک ساہر کتاب ہے لیکن یہ بات سب چاند لیں کہ کتاب ساہر کتاب کے وغیر بی کار ہے اور ساہر کتاب کتاب کے وغیر ناجد ہے بھئی یہ دو چیزیں برابر میں ہیں جب ہی تو رسول نے فرمویا کتاب اللہ ہی بھائی پتی آنے بھائی تھی بھائی میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے گا رہا ہوں ایک اپنی کتاب اور ایک آنے بھائی یہ دونوں چیزوں سے اگر منطبستک رہو گے لنگ تسلن و باہدی آبادہ زبان رسالت سردے رہی ہے اس بات کی لنگ تسلن و باہدی آبادہ میرے پاس تم کبھی گناہ نہیں ہو جاؤ گے بھائی صلیقہ یا زندگی بتا رہے ہیں اے نوہ دشار اگر رسول کی زندگی کے بعد سعادت کی زندگی چاہتے ہو کرامت کی زندگی چاہتے ہو آبرو مندارہ زندگی بدارہ چاہتے ہو تو میں رسول تمہیں نسخہ دے رہا ہوں میں رسول تمہیں صلیقہ بتا رہا ہوں میں رسول تمہیں صلیقہ یا زندگی بتا رہا ہوں میں تمہیں رازق کامیانی بتا رہا ہوں سنو اینی تاریکن تیکم السخلے میں تم نے دو تیرا بھاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو تیرا بھاں دو وزنی دو بھاری بھائی سکل کہتے ہیں وزنی کو سنلیم یعنی دو بھاری چیزیں دو بھاری چیزیں کیا ہے وہ تو بھاری چیزیں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے وعیت رتی اور دوسری میری وعیت رتی ہے ان تمسکت تم دھیما اگر تم ان دوروں سے چڑے رہے بہنہ سلیس ترجمہ کر رہا ہوں کہ تو عام سہم ہو جائے ان تمسکت تم بھیما اگر تم ان دوروں سے چڑے رہے اگر تم ان دوروں سے متصل رہے اگر تم ان دوروں سے متوسک رہے بھائی جو بھی ترجمہ کریا تم ان دوروں سے اگر چڑے رہے تم اگر ان دوروں سے ملے رہے تم اگر ان دوروں کے ساتھ انسیت سے رہے تو لن تزلنو بعدی آبدا اس دبانے رسالت کا وعدہ ہے لن تزلنو میرے بعد کبھی کمراہ ہو ہی نہیں سکتے کتا پیارا جنگا ہے کتا پیارا جنگا ہے لان تذیر اپا دی آبدا بھئی میرے بعد تم کبھی کمراہ نہیں ہو سکتے جب رضبان رسالت کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتے تو کائنات کی کل کاقت اسے ہو سکتے منا کر دکھائے سلامات میں سے آسماد محمد والے محمد اور قرآن و اہلیت کی تحجاب یہ ہے وَلَيْا فَطَرِقَةً یہ دونوں آبدا میں کبھی چُرائے نہیں ہو سکتے وَلَيْا فَطَرِقَةً خود دوان رسالت کہتے ہیں وَلَيْا فَطَرِقَةً ان دونوں میں کبھی چُرائے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے مطلب قرآن کے وغیر اہلیت ناقص اہلیت کے وغیر قرآن ناقص بھئی دونوں کوڑے ہوئے ہیں قرآن کر دیا نا محمد اور قرآن کے حوالے قرآن کر دیا کہ چیز ایک ہے نام دو ہے بھئی کیامت میں چیز ایک ہے نام دو ہے بھئی محمد عرب لفظوں میں کھلتا تو قرآن کہہ جاتا قرآن پیٹر میں کھلتا تو محمد کہہ جاتا بھلا سلامات رہے ہیں محمد والے یہاں قرآن ناقص اور قرآن سامد میں کوئی برطری کی بات ہی نہیں ہے یہ دونوں فرادر ہیں قرآن ناقص کو قرآن سامد بھائی بات پڑی ہو جائے اب آئیت میں موضوع جائے سوچتے خورا کی حوالے سے ہم نے گشتگو کی اور عمل سالح کے گشتگو سے ہی سوچتے خورا پر اندہا ہو گئے ہے نا انسان کی کاملیاں ہی تھی کہتے امیعیار رب پہ کائنا نے واضح کر دیا امیعیار اللہ اللہزین آمنوا وعملوا سامح یہ تو سرائی تین کی آئیت تھی وقتینی وزیتون وطورسینی وحاطنگل چار قصریں آئی اللہ نے تین کی قصر زیتون کی قصر پورسینہ کی قصر بلد آمین شہر مکہ کی قصر چار قصریں آئیت اس کے بعد احیان کیا لَقَدْ غَلَقْنَ الْإِنسَانَ بھی احسن تقویر ہم نے انسان کو آلہ پیمانے پر خل کیا سُم مردد ناہو اصفرہ ساپلین اس کے بعد ہم نے اس انسان کو ڈھکیلا ہے جہنم کی پستی کی جائے اور پھر فرمایا پھر فرمایا جب ہم نے اس انسان کو جہنم کی پستی کی طرف کہ سب کو تکیلا نہیں اللہ الذین آمنوں وعملو سارہا نہیں جو ایمان لائے جو عمل صالح آنچاندے اس کا مقام یہ جہنم نہیں اس کا مقام کو احسن تقویر ہے اس کا مقام احسن تقویر ہے بھئی یہ جو سورے تین ہیں اب آئیت سورے آسر کی جانت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصری ان الانسان لفیح بسر زمانے کی قسم سارے انسان مقصد ہیں ان الانسان انسان کے اوپر جو سارے انسان لفیح بسر جن سے انسان کو شامل کرتا ہے نو انسان کو شامل کرتا ہے سب شامل ہے اللہ الذین آمنوں یہ اللہ ہمیشہ کام آسان کر دیتا ہے اب لا الہ الا اللہ کا اللہ در سمجھ نہیں آئی ہے نا لا الہ بھئی کوئی معبود نہیں ہے اللہ بھئی اللہ سے پہلے منفی ہے اللہ نے آگے مسئلہ آسان کر دیا ارے کوئی الہ نہیں ہے کوئی الہ کے عبادت ہے ہی نہیں ہے اللہ اللہ لیکن ہے ایک غفتی اور اس کا نام اللہ ہے تو اللہ سے پہلے منفی اللہ کے بعد مصبت ٹھیک اب ایک اور اللہ کو سمجھتے چکے قل اللہ آسان لکن علیہی عجر اللہ الموددہ دھر بھر بھر اللہ الموددہ دھر بھر بھر بھئی رسول کیا مانتے ہیں عجر رسالت نہیں کچھ نہیں مانتے کہہ دو رسول قول کہہ دو لا آسان لکن میں تم سب سوال نہیں کرتا میں تم سے عجر رسالت نہیں مانتا اللہ الموددہ دھر بھر 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 صرف میرے عجر کی محبت مانتا بھئی اللہ جہاں بھی آتا ہے مصبت آسان کرتا ہے اور سورہ آسان کے اندر اللہ سے پہلے جتنے ہیں سب مختان ہیں اللہ کے پاس جتنے ہیں وہ سب فائدے میں اللہ سے پہلے جتنے ہیں وہ سب مختان ہیں اللہ کے پاس جو ہے وہ سب فائدے میں اب موتد احلیبیت کی عظمت سمجھ میں آ رہی جس نے احلیبیت کی محبت کو اپنے مجھوز کا حصہ بنا رہا اس کا مقام حضر تقلیم ہے اور جس نے احلیبیت کو بھراموش شرط دیا کتاب خدا کو کافی سمجھا اس کا مقام رہا نہیں ہے اس کا مقام اس کا مقام حضر تقلیم ہے لیکن یہ ہم پہ بات رک جاتی تو ٹھیک تھی لیکن بات رکی نہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِسَّارِ ایمان وَعَمَلَسْتَالِحْا کافی نہیں ہے بھئی ایمان وَعَمَلَسْتَالِحْتَالِحْتَالِحْتَالِحْتَانَ جانب میں ڈالنا ضروری ہے ایک تھیرایا حق کا اور دوسرا تھیرایا صبر کا حق آواز بلند کرتے ہیں اور صبر کی تلطیم کرتے ہیں صبر پر کام کرتے ہیں بس حق اور صبر کی بات آگے ہیں تو دوسرا میں آپ کے ادھانیں آگے کو متوجہ جر رہا ہوں کہ حق کام کون انجام دے رہا ہے اور حق کام انجام دینے والا کون ہے حق کا بھوچ اٹھانے والا کون ہے بھئی توجہ رائے چندے کے اوپر اگر دو چار ملکہ میرا ساتھ دیں کہ بات واضح ہو جائے گی حق حق کام انجام دینے والا کون ہے اور حق کا بار اٹھانے والا کون ہے بس اس بات کی وضاحت ہو جائے ایک ہستی نے پوری کائنات میں ایک ہستی نے چیلنج کے ساتھ کہا کسرت الاسمہ میں نے بتوں کو توڑا ہے کسی اور میں نہیں تھا پہ اور مرد لیدان جو یہ اعلان کرتا کہ میں نے خانے کا بہت سے بتوں کو توڑا ہے گئے نا آپ کے ادھان گئے اس مطلب کی طرف بھئی دوشِ رسول پر سوار ہو کر مولاک کائنات میں جب خود توڑ دیئے تو علی کے قدم دوشِ رسالت پر جمع ہو رہتے علی کے قدم دوشِ رسالت پر جمع ہو رہتے ایک سوال ایک سوال رسول نے علی سے کیا ایک سوال علی نے رسول سے کیا اور رسولِ خدا نے جو سوال علی سے کیا وہ سوال یہ تھا کہ جب علی کے پیر دوشِ رسالت پر تھے اور مولا فلند ہو کر پھدو کو توڑ رہے تھے خانے خدا پر پاک کر رہے تھے تو اس دوران رسول نے سوال کیا اے علی کیسا محسوس کر رہے ہو اے علی کیسا محسوس کر رہے ہو تو مولا کارنات نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں اتنی بلندی کا احساس ہو رہا ہے چاہے تو اپنے ہاتھوں سے ستارے توڑ دوں نارا حمدری نارا حمدری و محمد و علی محمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ و محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ اے علی کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو بلڑ کے کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں چاہوں تو ہاتھوں سے ستارے توڑ دوں بھائی میرا یہ چملہ مبالغہ ہو جاتا اگر آئی کے گھر کی شکر ستار نہ اُترتا برم صلی اللہ اجمال صلی اللہ 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 یہ صلی اللہ جو ذات رسالت نے علی سے کیا لیکن ایک سوال علی نے رسول سے کیا علی اُترے توشے رسول سے زمین پر زمین پر آنے کے بعد ایک سوال کیا یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے زمین پہ گرا ہوں مجھے چوٹ نہیں رہی بھائی بہت 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 سوال ہے لیکن یا رسول اللہ بھائی ایسا لگا ہے کہ عرش سے فرش پہ آیا ہے بلندی میں اس کا کہہ دینا یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے زمین پہ آیا ہوں مجھے چوٹ نہیں لگی تو رسول خدا نے فرمایا بھائی تمہیں چوٹ کیوں لگے گی تمہیں بلند کرنے والے سیدو آنفیا تھے تمہیں اتاڑنے والے سیدو البلائی کا ہے اے علی تجھے چوٹ کیوں لگے گی تجھے بلند کرنے والے سیدو آنفیا تھے اور تجھے اتارنے والے سید الملائکہ ہیں تو دوشے رسول پہ چڑھ کے بلند ہو گیا اور دوشے جبریل پہ چڑھ کے زمین پہ اتار گیا اور پھر عالی نے درمیان میں ایک اور سوال کیا اللہ اکبر یہ تو پہلا اور آدمی سوال ہوا نا لیکن درمیان میں جب کس توڑ رہے تو درمیان میں ایک اور سوال کیا کہا یا رسول اللہ میرے مداز کی قیفیت میں تقدینی محسوس ہو رہی ہے یا رسول اللہ میں اپنے مداز کی قیفیت میں تقدینی محسوس کر رہا ہوں میری قیفیت عجیب سی ہو گئی ہے تو سرکار رسالت میں جواب دیا اے رانی تیری قیفیت عجیب جنگر نہ ہو ارے تو حق کام کر رہا ہے میں نے حق کا بار اٹھایا ہوا ہے بلند سواب میں جاتا ہوتا ہے چاروں چیزیں آگئی نا ایمان بھی آگیا عمل صالح اندھے کام کے رہے تھے آگیا خانہ خدا کو بطول سے پاک کر رہے تھے حق بھی آگیا اور حق بار اٹھا کر سبر کرنے والے دارے رسول بھئے سبر پر کام کر رہے جب تک حق کام انجام پا رہا ہے رضالت سبر کی منزل پر کھڑی ہے بلند سواب میں جاتا ہوتا ہے محمد والے محمد یہ ایمان کو عمل صالح کا نتیجہ ہے اچھا بڑی تک ایمان اور عمل صالح کی طرف اشارہ کر کے میں اپنے ذہبہ کے تمام کروں گا دیکھیں طاقت ایمان اور عمل صالح کے لیے بلند اشتیاق جذبہ شوق جس کا وجود ایمان سے سرشار ہوتا ہے عمل صالح کے لیے اس کا وجود تڑپتا ہے تڑپتا ہے کہ کب عمل صالح انجام پا ہے اپنے خیرے سے نکلے حسین کی خیرے میں گئے عمر کتنی ہے تیرا سال ہے کون ایک یتین بچہ ہے یتین بچہ سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے کون کا بہتار وریش اس کی دیواما کس کی نگرانی میں اپنے چچا حسین کی نگرانی میں بچہ کون ہے قاسم اتنا حسن ہے عمر کتنی ہے تیرا سال مجھے تمہیں پانے کی ضرورت نہیں ہے نکلے اپنے خیرے سے داخل ہوئے حسین کی خیرے میں گئے سر چھوٹا کے کہنے لگے چچا چاند کیا شہدہ کی فیرس میں میرا نام ہے اللہ تکنا آمدو وعامل السحلیحات چچا شہید ہو سالے والد میں میرا نام ہے حسین کا جواب سنے میرے مولا نے کہا قاسم بے گا تم اپنا پوچھ رہے اے شہدہ کی فیرس میں تو شہدہ کی فیرس میں شہدہ کی فیرس میں شہدہ کی فیرس میں کریں گے خجرم اللہ اے باقیہ باقیہ شبیع شورکا صبح اے شور شہدہ طنقا السلسل شورکہ قاسم اپنے خمیسے نے دے رو کے آئے خسین اے خمیبے کیا انہ لگے چاساتا كان من عامل خسین اپنے علیے اپنے خیمے سے اپنے خیمے میں آئے ہیں مطلب ہو گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں کبھی خیمے کے ایکس کوئے پر کبھی خیمے کے ایکس کوئے پر مانے ہوتا گئے پوچھا ہاتھیں کیا پریشان ہو گئے ہیں کہا ماں کچھ نہیں ہے نہیں دیگا تو پریشان ہے مجھے بتا ہوں بھائی آسے سر جھکا کے کہنے میں امہ جان مجھے چچا جان جنگ کی اجازت نہیں دے آسے تم نے کیا کہا تھا امہ میں نے کہا تھا چچا جان کیا میرا نام ہے چچا خاموش ہو گئے سر بھکا کے بیٹھ گئے کوئی جواب نہیں دیا نہیں غاسم اس طرح نہیں پوچھتے بیٹا جاؤ چچا جان سیدھے گئے تو چچا سے چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے قاسم پر آنے چلے حسن کے حیبے میں سر چھکا کے کہا چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے سر چھکا کے کہا تھا حسن کے اندر یہ قاسم سر اٹھاؤ قاسم نے سر اٹھایا پا قاسم میرے چہرے کو دے خو حسن کے چہرے کو دے گا قاسم تو جان کے ہو جنگی حسن کی دیارت کا مجھتا ہوتا ہوں تیر چھکا کے کہا تھا حسن کی آتا ہوتا ہوتا مجھے میں میں اپنے نگاہوں کے سامنے تصمیر حسن کو چھکے نہیں دیکھ سکتا ہوں بہت سکتا ہوں قاسم پر آنے چاہرے روڑے ہوئے آنے انہاں کس میں لگے قاسم میرے چکتا ہوا ہمارے جان سے اجازتا نہیں ہی نہیں کہاں بہتا گھبراں ہوں تم اپنا جائے آبازم میرے چکتا ہوں قاسم نے قاسم نے ساہران یونار کا مسئلہ بہت اینڈیاز کے دو جمعہ پر ہوا مولا کسی باپ کو جوان بچے کا یہ ہم نہ لکھا ہے بہتاپ نے جائے آبازم میرے چکتا ہوں قاسم نے جائے آبازم خریف کر دیا مہا نے تعویز کھولی قاسم نے جائے آبازم خریف کر دیا قاسم کے ہاتھ میں دیا دیکھا لیکن جائے جائے آبازم قاسم کا چہرہ قرآن کی طرح کھنیا لگا تورے چلے حسین کے خیمے میں پہنچے حسین کے خیمے میں تعویز بے سے ہم لیا حسین اپنے علی نے تعویز کھول لی حسین مجدبہ کا خط تھا خط پڑھنے کے بعد راوی کہتا ہے خط پڑھنے کے بعد راوی کہتا ہے چھوڑھنے کے بہتر کر راوی کہ حبت کر مجدبہ 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 بہتر کر ایک قاسم نے کہا اگر تصویر حفر نے کربلا نہیں پردنی ہے تو بیٹا فی اعمال ازراح خدا حافظ خدا حافظی کا طریقہ یہ تھا بھائی آنسی چھوٹا تھا گوڑے کی رکابے کاتھ کل بھرابر کر دی آنسی خود سے گوڑے پہ نہیں میٹھ سکا تو بین نے خاصی کو اکھایا گوڑے پہ سکت کر دی گوڑے پہ نہیں ہے گوڑے پہ نہیں hasta بار نتا گوڑے پہ نہیں چا THERE خودتاہ سکت کر دی دیا گوڑے پہception یا رکھ کرрат گوڑے پہ نہیں 갈یکی کچھ Gan Sharon سکت کر دی گوڑ کی ر کہ یا ماں آتے گی آج رکھو مالکہ آج رکھو مالکہ آج رکھو مالکہ کوئی حسن مرشتبہ کی نیابت پہ آج حسن میں بھی حسن کا مرمان کروں حسن میں رونے والا کوئی نہ دارا جناتے پر تھی مرسائے گئے یہ حسن کے لان کی مجھے سر ہے حسن میں بھی حسن سے آج رکھو ترمیان سے ایک نحیف آواز حسن کے کانوں سے تک آئی یا ماں اگرگی اچھا ترمیان میں جو نہیں شہید گیا جو نہیں شہید گیا فرقی آواز تھی اسلام آلے کے آبا عبداللہ اسلام آلے کے آبا عبداللہ اسلام آلے کے آبا عبداللہ لیکن قاسم اتنا چھوڑا تھا چھوڑے سیدے کہ قاسم دچا جان میری مدد کو آ جاؤ حسن کو روڑے پس آواز ہو گئے میدان کارکار کی کوئی کرنا چاہاں آواز تھی قاسم بیٹا بھوڑانا مدد سلام آواز کارکار کی کوئی کرنا چاہاں سلام آدھر آلی کے نام کو آدھر بھائی دائے جانی کی خوشے بھائی چند کو روڑی دائے جانی کی خوشے دائے جانی کو روڑی کاؤن کی خیامت مطلبہ ہو گئی ارے کاؤن کے لیچے آپ جن کا زنات نہ ہو کڑکار میں گھر دورنا شروع ہو رہی اندھیرہ چھا رہا کچھ نظر نہیں آیا پیس تھیارہ دن آلیا میں امام فرماتے ہیں سلام جھوڑکار پلا کے اس شہید پر جس کی دائے پسلیاں ٹھوٹ کر آئے جانے بار رہی ہیں آئے خودلیاں جوٹ کر آئے جانے چلیں چندر بڑا کی سرگمیر سے اندھیرہ چل رہا گرد ورنہ شکم ہو رہا حسین نے آواز دی قاسم بیگا کہاں تیرا سجا رہا تھے لیکن جب حسین نے دوائچ ہو دیا کہیں کہ قاسم کی بگلیاں ملی کہیں کہ خودلیاں کہیں کہ خودلیاں کہیں کہ خودلیاں 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 خودلیاں کہ خودلیاں کہ خودلیاں کہ خودلیاں کہ خودلیاں کہ خودلیاں خودلیاں کہ 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 خودلیاں خودلیاں کہ 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 خودلیاں موسیقی